پشاور ظلمی اور اسلامبہ یونائٹڈ کے مابان ایک زبردست قسم کا میچ کھیلا گیا جو بارش کی نظر ہونے کے باوجود بھی پشاور ظلمی اس میچ میں فتح حاصل کر لی اسلامبہ یونائٹڈ کے اس میں بیٹنگ میں زبردست قسم کی کارگردگی رہی ایک سو پچانوے رنز کا بڑا حدف دیا اس کے بعد بارش ہونے کے باوجود پشاور ظلمی اس میچ میں فتح حاصل کر لی لیکن اس کے بعد شداب کھان کی کیا ریاکشن تھے شداب کھان جب پریس کانفرنس کرنے آئے تو شداب کھان نے کیا کہا اس پر مکمل تفصیلات کے ساتھ بات کرنے والے ہیں حسب معمول ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائیکن شوئر بھی کر دیا کریں اسلام بھائی یونیٹر کے کپتان شداب کھان نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ موسم کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی ہے ہماری ٹیم کی بہت اچھی اور بہترین قسم کی پرفارمنس تھی چاہے وہ بیٹنگ کی شعبے میں دیکھ لیے چاہے وہ بولنگ کی شعبے میں دیکھ لیے جائے لیکن اس کے باوجود موسم پر کسی کی ویدر پر کسی کی کوئی نہیں منمانی چلتی لیکن نیکسٹ میچز میں ہم اچھی سے اچھی کارگردگی کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری ٹیم پلی آف میں کوالفائی کر سکے ابھی بھی ان کے پاس بہت سارے چانسز پڑے ہیں کہ وہ پلی آف میں کوالفائی کر سکے جیسا کہ انہوں نے رمیز راجہ کو کہا ہے کہ ہم بہت زیادہ اور بڑی محنت کریں گے اسلام بھائی یونیٹر ایک بڑی زبردست اور بہترین قسم کی ٹیم ہے چاہے وہ بیٹنگ کے شعبے میں دیکھ لیں چاہے وہ بولنگ کے شعبے میں دیکھ لیں اچھی بولنگ لائن اپ موجود ہے اچھی بیٹنگ لائن اپ موجود ہے جبکہ شداب خان بہت زبردست قسم کی پرفارمیس میں موجود ہے شداب خان لاسٹ میچ میں مینٹ او میچ آوارڈ بھی حاصل کیا انہوں نے سیونٹی سیوننز کی اننگ کے لیے فورٹی ٹو بالوں کا سامنا کیا جس میں انہوں نے چار چکے اور پانچ چوکے بھی لگائے تھے شداب خان بڑی انپریسیب بیٹنگ کر رہے ہیں رمیز راجہ نے شداب خان سے پوچھا کہ آپ اس پرفارمیس کو کانٹینیو رکھا گے پاکستان کے لیے بھی اسی طرح کی پرفارمیس دینے کی کوشش کرو گے تو شداب خانے کا definitely ہم پاکستان کے لیے بھی میں اس سے اچھی پرفارمیس دینے کی کوشش کروں گا شداب خان کے لیے ایک جملہ کمیٹ بوکس میں ضرور لکھئے ہیں ملتے ہیں آپ کو نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ